بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ گاہ جانی چھوٹے مسلے پر نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 381 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوجاتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے جب آپ سجدہ کرتے تو میرے پاؤں کو آہستہ سے دبا دیتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور آپ جب کھڑے ہو جاتے تو میں انہیں پھر پھیلا دیتی ان دنوں گھروں میں چراغ بھی نہیں ہوا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 382 عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچھونے پر نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اور قبلے کے درمیان اس طرح لیٹی ہوتیں جیسے نماز کے لیے جنازہ رکھا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 383 عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچھونے پر نماز پڑھتے جس پر آپ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اور قبلے کے درمیان اس بستر پر لیٹی رہتیں صحیح بخاری حدیث نمبر 384 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر سخت گرمی کی وجہ سے کوئی کوئی ہم میں سے اپنے کپڑے کا کنارہ سجدے کی جگہ رکھ لیتا صحیح بخاری حدیث نمبر 385 ابو مسلمہ سعید بن یزید عزدی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کر رماز پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 386 ابراہیم نخی حمام بن حارس سے روایت کرتے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے جریر بن عبداللہ کو دیکھا انہوں نے پیشاب کیا پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مساہ کیا پھر کھڑے ہوئے اور موزوں سمیت نماز پڑھی آپ سے جب اس کے مطالق پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے ابراہیم نخی نے کہا کہ یہ حدیث لوگوں کی نظر میں بہت پسندیدہ تھی کیونکہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں اسلام لائے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 387 مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر آیا آپ نے اپنے موزوں پر مساہ کیا اور نماز پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 388 حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکو اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتا تھا جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ابو وائل راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تو ایسی ہی نماز پر مر جاتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں مرتا صحیح بخاری حدیث نمبر 389 عبداللہ بن مالک بن بہینہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے بازوں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی اور لیس نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیہ نے اسی طرح حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 399